السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ و بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام وعلى خاتم الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ وصحب اجمعین اما بعد یہاں ایک بہن کا سوال ہے کہ ہم بہت زیادہ ستاعت نہیں رکھتے مگر ہم نے قربانی کے نیت کر لی تھی مگر قربانی کے ایام گزر گئے اور ہم قربانی کا جانور خدیرنے کی رقم مہیا نہیں کر پائیں اب ہماری پریشانیاں بڑھتی جا رہی ہیں لگتا ہے کہ نیت پوری نہ کرنے پر رب ہم سے ناراض ہے اب ہم کیا کریں جبکہ اب بھی ہماری ستاعت نہیں ہے کہ قربانی دیں لیکن اس اسرے میں واضح ہونا چاہئے اللہ تعالی کا وصول ہے اللہ اتنا ہی مکلف کرتا ہے انسان کو جتنی اس کی طاقت ہے اس کی اسعات قربانی مستطی پر ہے غیر مستطی پر قربانی نہیں ہے مستطی پر قربانی ہے غیر مستطی پر قربانی نہیں ہے آپ پریشان نہ ہوں آپ نے نیت کی تھی اور نہیں میسر آسکی قربانی تو انشاءاللہ اللہ تعالی آپ کو نیت کے اعتبار سے آپ کو عجر دے گا انما العامالو بن نیت عمل کا دار و مدار نیت پر ہے آپ نے نیت کی تھی قربانی کرنے کی لیکن آپ کی استطاعت نہیں ہوئی اللہ دلوں کا حال خوب جانتا ہے اس لیے آپ پریشان بالکل نہ ہوں اللہ تعالی نے آپ کی قربانی قبول کر لی انما العامالو بن نیت عملوں کا دار و مدار نیت پر ہے آپ کو نیت کرنے کا عجر اللہ تعالی نیت پر آپ کو قربانی کا عجر اللہ تعالی عطا کرے گا اس لیے آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے قربانی مستطی پر ہے غیر مستطی پر نہیں لازم ہے قربانی غیر مستطی پر قربانی لازم نہیں ہے یہ واضح ہونا چاہیے اور جمہور علماء نے تو سنتِ موت کے دا قرار دیا ہے تو اس لیے جو ہے آپ پریشان بلکل نہ ہوں کیونکہ آپ نے ایک خیر کی نیت کی تھی اس پر آپ عجل کی مستحق ہیں جو کہ اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے کہ جب بندہ کسی نیکی کا ارادہ کر لیتا ہے نیت کر لیتا تو اس کو ایک نیکی لکھ دی جاتی ہے اور جب کر لیتا ہے تو اس کو اللہ تعالیٰ کم سے کم دس نہیں کیا لکھ دیتا ہے تو آپ نے نیت کی آپ کو نیت کا عجل مل گیا اور آپ مجبوری کے جیسے نہیں کر سکے تو آپ کو پوری خربانی کا عجر اللہ تعالیٰ آپ کو عطا کرے گا اس لیے آپ پریشان بلکل نہ ہوں پریشان بلکل نہ ہوں اس سے کوئی پریشانی آپ کو لاحق نہیں ہوگی کیونکہ آپ نے ارادہ کیا نیت کی خیر کی نیت کے اعتبار سے آپ عجل سواب کے مستحق بن گئے ہیں اب نہیں استطاعت ہوئی رقم نہیں فراہم ہوئی تو یہ آپ کے بس میں نہیں اس لیے اللہ تعالیٰ آپ سے اس کا مطالبہ نہیں کرے گا اللہ تعالیٰ آپ کو استطاعت میں اضافہ کرے اور جو ہے آپ کو عجل سواب سے رب العالمین محروم نہ کرے آپ کی پریشانیوں کو اللہ تعالیٰ دور فرمائے وصل اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ